سپیسیفیسٹی یا سیلیکٹیویٹی کرنے کے بعد لینیارٹی، رینج ایکسپیرمنٹس کے بعد ایکوریسی اور پرسینڈ دفائن کر لینے کے بعد ہم لیمٹ آف دیٹیکشن اور لیمٹ آف کانٹیفیکیشن یا کانٹیٹیشن کو پرفارم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے میتھڈ کو ویلیڈ یا ویلیڈیشن کی جاتی لیمٹ آف دیٹیکشن سے مراد ہماری وہ کم سے کم کانٹیٹی ہے انیلائٹ کی جو ہم کم از کم اسیس کر سکتے ہیں جسے ہم سیلیکٹیویٹی میں اسیس کر سکتے ہیں ہم کانٹیفائی ایکچولی نہیں کر سکتے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی لیکن کم از کم کولیٹیٹیوی ہم اسے اسیس کر سکیں اسے لیمٹ آف ڈیٹیکشن کہتے ہیں جبکہ لیمٹ آف کانٹیٹیشن میں ہم وہ منیمم اماؤنٹ انیلائٹ کی جسے ہم ایکوریسی اور پرسین کے ذریعے ویریفائی کر سکیں یا کانٹیفائی کر سکیں اسے لیمٹ آف کانٹیٹیشن کہتے ہیں یہ گراف آپ کے سامنے ہے یہ سیمپل ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ جب آپ ایک بیس لائن جب آپ بلانک سیمپل کو بھی جس میں انیلائٹ کی کانسنریشن زیرو ہے اپلائے کرتے ہیں تو ریپیٹیڈ ریزلٹس کے اندر آپ کو ویریشن ضرور ملتی ہے ایک سٹیٹ لائن کبھی بھی ہمیں نہیں ملتی بلکہ ہر بیس لائن پر کچھ نہ کچھ فلکچویشن ہوتی ہے جتنا سینسٹیب میتھرڈ ہوگا اس کی یہ فلکچویشن اتنی منیوٹ ہوتی جائے گی جتنا رف میتھرڈ ہوگا اس میں فلکچویشن بڑھتی جائے گی لیمٹ آف ڈیٹیکشن کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے اس نوائز ویلیو سے تین گناہ زیادہ تری ٹائمز اگر ہماری ویلیو ہائی ہو تو اسے لیمٹ آف ڈیٹیکشن یا ڈیٹیکٹیبل رینج کہیں گے اور اگر ہمارے اس نوائز ویلیو سے اٹ لیسٹ ٹین ٹائمز ہائر ویلیو آ رہی ہو تو اسے ہم لیمٹ آف کونٹیٹیشن کہیں گے ایک ہی انسٹرمنٹ پر پرفارم کرتے ہوئے جیسے ایٹومک ابزورپشن پر ہم اگر پرفارم کر رہے ہوں تو مختلف انیلائٹ کی ایک ہی کنسنٹیشن کے لیے ہمیں ابزورپشن کی مختلف ویلیوز ملتی ہیں اگر ہم کپر کو انیلیسز کر رہے ہیں تو اکثر اوقات یہ رینج پوائنٹ زیرو زیرو یا پوائنٹ زیرو فائف ابزوربنس رینج پلس منس میں آئے گی اگر ہم لیڈ کی انیلیسز کر رہے ہیں تو شاید پوائنٹ زیرو زیرو فائف پلس منس کی رینج میں آئے تو ہمیں اس نوائز ویلیو ہماری ویری کرے گی لیکن ہماری نوائز ویلیو سے کم از کم ثری ٹائمز ہائر ویلیو لیمیٹ آف ڈیٹیکشن کہلائے گی اور ٹین ٹائمز ہائر ویلیو لیمیٹ آف کانٹیٹیشن کہلائے گی ویلیویل ایوییشن کی جا سکتی ہے اگر ہم نون انسٹرمنٹل میتھڈ استعمال کر رہے ہیں اس لیمیٹ آف ڈیٹیکشن یا لیمیٹ آف کانٹیٹیشن کے لیے جیسے آپ فوٹ سے ماب کے یا صرف آنکھوں سے دیکھ کر انیلائز کر سکتے ہیں سگنل ٹو نوائز ریشو سگنل کہہ رہے ہیں ہم کہ جو آپ کا سپیسفیکلی آپ کے انیلائیٹ کا سگنل آ رہا ہے اور نوائز جو بیس لائن پہ کریکشن آ رہی ہے تو سگنل ٹو نوائز ریشو اٹلیسٹ 3 اور 2 ٹو ون ہونی چاہیے لوڈ کے لیے اور 10 ٹو ون ریشو میں ہونی چاہیے لوڈ کے لیے اسی طرح سٹینڈڈ ڈیوییشنز اگر نکالیں تو وہ 3.3 سٹینڈڈ ڈیوییشن یعنی سگما یا ایس ویلیو 3.3 ٹائمز ہونی چاہیے لوڈ کے لیے اور پلس ٹین ہونی چاہیے اگر ہم لیمٹ آف کونٹیٹیشن کی بات کریں سٹینڈڈ ڈیوییشن ہم بلانک کی بھی کلکولیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں بسیکلی نوائز ویلیو کا پتہ دینے کے لیے ہے اور ہم کیلیویشن کرو بھی پرفارم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم منیمم لیمٹ آف ڈیٹیکشن یا کونٹیفیکیشن کا اندازہ لگاتے ہیں لوڈ اب بیسیکلی لیمٹ آف کونٹیٹیشن جسے ہم اگزیکلی مارک کر رہے ہیں اسے ہم کونٹیفائی کرنے کے لیے رینج میں جو انیلسز کر رہے تھے یا رینج معلوم کر رہے تھے تو ہم لیمٹ آف کونٹیٹیشن معلوم کر رہے تھے کہ منیمم لیمٹ کیا نکال سکتے ہیں جبکہ لیمٹ آف ڈیٹیکشن جب ہم نے سپیسیفیسٹی کا ٹیسٹ کیا تھا یا سیلیکٹیوٹی کا ٹیسٹ کیا تھا تو وہاں ہمیں لیمٹ آف ڈیٹیکشن سے بھی کام چل جاتا ہے کہ ہم صرف یہ انیلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا انیلائٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کالیٹیٹیو ریزلٹس لینا ہماری ضرورت ہوتا ہے